اسلام علیکم جی میں ہوں سائم سلہری اور یہ ہے وی لاؤگ نمبر سکس آج ہے جی ستائیس اگست دو ہزار بائیس دن ہے ہفتے کا کل کی ویڈیو جو تھی وہ میں نے آج اپلوڈ کی کیونکہ کل میں چلا گیا تھا سٹی اور لیپ ٹاپ میرا آفیس میں رہ گیا پھر میں اپلوڈ نہیں کر سکا ویڈیو وہ رینڈر مکلنا تھا لیکن وہ اپلوڈ نہیں ہو سکی تو جناب آج کی سٹوری کے اندر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ کس طرح سے میں پہلی دفعہ جب انڈیا گیا انڈیا کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے سب سے پہلے تو پاسپورٹ بنوایا پاسپورٹ بنوایا اس کے بعد ویٹ کیا جی انڈیا کے لیے کاس جانی ہے پیس فیسٹیول دو ہزار نو کے اندر ہوا تھا امرت سر میں امرت سر کے اندر گئے جناب یہاں سے بائے روڈ پہلے ہم واگا پہنچے ساتھ میں تھے تنویر ملک صاحب مقصود بھائی یہ لوگ نا اس وقت مجھے ونود خنہ ونود خنہ کہتے تھے کہ ونود خنہ سے ملتا یہ تو ہو سکتا ہے میں ملتا ہوں میں تو پہلے پوچھتا تھا یہ کون ہے ونود خنہ ہے کون پھر جب میں نے دیکھا تو مجھے تھوڑی سی ریزیمبلنس لگی کہ ہاں تھوڑی بہت شکل تو ملتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں تو ایکٹنگ سکلز میری ویسی نہیں تھی ونود خنہ جیسی لیکن چلیں شکل ملتی تھی اچھا جناب انڈیا گئے انڈیا جانے کے بائی فوٹ ہم پہنچے جناب واغا بارڈر واغا بارڈر سے اٹاری یعنی کہ ایف آئی اے کو ایف آئی اے کے بعد ہم ان کے جب بارڈر کے اندر انٹر کیے انٹر کرنے کے بعد جناب کیونکہ اس وقت موبائلز اتنے زیادہ وہ کیمرے والے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی ایل جی کا شائن ہوتا تھا میرے پاس اس وقت ایل جی شائن لیکن وہ کیمرہ ایترہ اچھا نہیں تھا اس کا بس اترہ سیل فیوں کا کریز بھی نہیں ہوتا تھا اور یہ بھی نہیں پاتا تھا کہ جی آج آپ کے ساتھ ویڈیو کروں گا تو اس کی فوٹیجز چاہیے ہوں گی تو وہ جناب وہاں پہ ہم پہنچے کوئی ہائیوے کے اوپر کوئی ہمارا تھا گیسٹ ہاؤس تھا اور میرے خیال سے دیوالی کی وہاں پہ چل رہی تھی دیوالی کی جو پرہ ہوتی ہے دیوالی کا ایونٹ ہوتا ہے وہ چل رہا تھا تہوار دیوالی کا وہ تہوار چل رہا تھا اور ہم لوگ پہنچے تو وہاں پہ وہ پوجا وغیرہ کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا سارا کچھ اپنی آنکھوں سے فرس ٹیم ایکسپیرینس کیا کیا ہوتا ہے پھر جناب ہم لوگ اگلے دن ہمارے یعنی کے شو تھا رات کو ہم نے آجا کھانے کا بڑا مزے کا سین ہو اس ہوتل کے اندر جہاں پہ ٹھہ رہے تھے وہاں پہ انہوں نے رات کا کھانا دیا ہمیں رات کے کھانے کے اندر انہوں نے کوئی ہم دس بارہ لوگ تھے ایک چاولوں کی پلیٹ اور ایک دال کی پلیٹ ہم نے دال چاول مانگوائے ان سے کہ دال چاول لا دے ہم سب کے لیے تو وہ دال چاول ایک پلیٹ کے اندر بنا کے تو وہ تھوڑے سے چاول تھوڑی سی دال لے آیا تو ہم نے پوچھے یہ مطلب یہ ایک بندے کا کس کا کہتا نہیں یہ سب کا ہے ہم نے کہا بھائی یہ نا آپ ایسا کرو جتنے یہ ایک پلیٹ لائے ہو نا اتنی سب کے لیے لاؤ ایک ایک پلیٹ کیونکہ یہ تو ہم ایک ایک پلیٹ ہم ایک بندہ کھائیں گے سب تو نہیں کھا سکتے مطلب ایک پلیٹ کے اندر سے نبالا نبالا تھوڑی کھانا ہم نے تو کھانا کھانا وہاں پہ جو لڑکے تھے جو وہاں پہ کر رہے تھے کام کر رہے تھے وہ کوئی مطلب پنجاب کے نہیں تھے کوئی کہیں سے آیا تھا کوئی کہیں سے آیا تھا انڈیا کے مختلف حصوں سے وہاں پہ آکے وہ جاوب کر رہے تھے تو تھوڑا سا وہ لینگویج بیریئر بھی تھا کہ ان کو وہ مطلب جو زیادہ تر ساؤتھ والے ہوتے ہیں ان کو یہ اردو ہندی اور پنجابی تھوڑی کم سمجھ آتی ہے تو بارال گپ شاپ اوٹی رہی ان سے بھی بڑی باتیں شاید ہے کہ کھانا کھایا ہم نے کھانا کھا کے تو جنب سو گئے ہیں سو گئے کیا مجھے تو نہیں دی نہیں آریتی ایکسائیٹمنٹ سے میں ساری رات ہوتل کا چکر لگاتا رہا اوپر نیچے اندر باہر ننگے پاؤں گھوم رہا ہوں مزے کر رہا ہوں کہ انڈیا آیا ہوں تو دیکھوں تو صحیح کیا ہے تو جنب اگلے دن ہم گئے جہاں پہ ہمارا شو تھا کوئی وہاں پہ ہم پہنچے اوپن ہال تھا وہ تو وہاں پہ جا کے شو کیا تو بڑا اچھا رسپانس ملا لوگوں کا بڑا اچھا لوگوں نے پیار کیا مطلب سممان کیا ہمارا اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں انٹرٹین کیا پھر اس سے اگلے دن ہمیں جانا تھا شاپنگ کے لیے اچھا شاپنگ کا میں آپ کو سٹوری سنا تھا بڑی مزے کی سٹوری ہوئی کیونکہ دیوالی چل رہی تھی تو وہاں پہ جو لوگ زائر بات جیسے ہماری اید ہوتی ہے وہاں پہ دیوالی کے لیے لوگ کپڑے لینے نکلتے ہیں آپ بزار کے اندر گئے میرے پاس تھے میں یہاں سے پاکستانی دس ہزار لے کے گا تھا انڈیاں وہ تقریبا چھے ساڑھے چھے ہزار پی ملا تھا مجھے اور بڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ ہماری کرنسی انڈیا سے نیچے ہے ہماری کانومی داؤن ہے بہرحال مارکٹ گئے جناب سگریٹ پیتے تھے کھلے ہم سگریٹ پی رہے تو لوگوں نے آکا منع کیا کھلے ہم سگریٹ نہ پیو فائن ہوتا اچھا یہ چیز بڑی مطلب اچھی لگی کہ یار فائن ہوتا ہے اس چیز کے اوپر ہم تو کھلے ہم پیتے ہیں پاکستان میں کوئی روپ ٹوک نہیں ہے لاہور تو مطلب کوئی ششکے ششکے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو جناب پہلی پہلا میں نے ایک ساڑھی کی دکان میں گیا اب بہنوں نے اور امین نے کہا تھا کہ ساڑھیاں لے کے آنا انڈیا کی ساڑھیاں بہت اچھی ہوتی ہیں میں ایک دکان پہ گیا تو آگے نے کہ انکل آنٹی بیٹھے ہوئے تھے انکل آنٹی بیٹھے تھے تو انہوں نے نا وہ ساڑھیاں نکال کے دیکھ رہی تھی انٹی مجھے ایک ساڑھی مہندی کلر کی ساڑھی تھی مجھے بڑی پسند آئی تو اس نے مانگا اس کا آٹھ سو رپیا اب میں بارگین تو نہیں کیا اس نے آٹھ سو بولا میں آٹھ سو نکال کے اس کو دے دیا وہ آنٹی نے اپنے لیے نکلوائی تھی وہ پہر میں نے پیک کروا ہی نکل گیا وہاں سے اچھا میں دیکھ رہا ہوں اور دکانوں پہ وہ آنٹی شاہد گفصہ کر کے وہ اس دکان سے وہ اٹھ کے چلے گئے وہ اگلی کسی دکان پہ جا کے بیٹھے تو وہ میں بھی وہیں پہنچ گیا اب میرے کیوں اٹنشن تو نہیں تھی کہ میں وہیں جاؤں گا لیکن میں وہیں پہنچ گیا اور وہاں پہ جا کے تو وہ آنٹی نے ایک اور شفون کی ساڑھی نکلوائی ہوئی فیروزی کلر کی اچھا تو وہ مجھے بڑی پسان دی پہلے دیکھتے ہی مطلب کہ وہ اتنی اٹرک کی کہ میں نے پوچھے کتنے کی کتا تھا بارہ سو روپے کی میں نے کہا یہ لو میں نے بارہ سو نکال کے دیا وہ آنٹی اور آنٹی میری شکل دیکھ رہے ہیں اور ان کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ شاید نا یہ ہمیں وہ کر رہا ہے بی گریڈ کر رہا ہے اس طرح کچھ ہمارے پیچھے پیچھے پھیر رہا میں نے ان کو بتایا یعنی کہ میں نے بات بدلتے ہوئے کہ میں نے کہا انکل آنٹی آپ تو ڈیلی یہاں پہ پہنتے ہیں ہم تو مطلب ڈیلی نہیں پہنتے ہیں ہمارا تو کئی ایوینٹ وقرہ ہو تو ہم پہنتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو میں نے کہا جی لہور سے آیا ہوں میں تو وہ دکاندار بھی چونک اچھا لہور سے آئے ہیں بڑا مطلب کہ اس طرح کا کچھ تھا ہی نہیں میں ایسے ہی پھیرہا تھا جیسے ہمارا اچھرا بازار ہے لاہور کا میں ایسی وہاں مارکیٹ میں پھیر رہا تھا اور میں اکیلا باقی سارا گروپ ایک ساتھ تھا میں اکیلا گھوم رہا تھا اکیلا گھوم رہا تھا پھر میں نے وہاں سے تین ساڑھیاں لی تین ساڑھیاں لینے کے بعد جولری لی جولری بڑی مطلب ابھی وہ کڑے جو ہیں امی کے پاس آج تک ہیں اور وہ سیم اپنی کنڈیشن کے اندر میں نے سو روپے کے لیے تھے وہاں سے انڈیا سے انڈیا سو روپے کا پیر ملا تھا وہ اور اتنے مطلب اچھے ہیں وہ ایسے رکھتا جیسے ریال گولڈ ہے لیکن ریال گولڈ نہیں ہے وہ آج تک امی کے پاس ہیں تو جناب وہ ساڑھیاں لی شاپنگ کی بڑا مطلب اچھے طریقے سے ہم نے وہ شاپنگ شوپنگ کر کے بڑا مزا آیا یعنی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم اپنے ہی مطلب لاہور میں ہی پھر رہے ہیں تو اگلے دن جیسے دن ہمارا شو تھا شو کی شام کو وہاں پہ ایک شادی تھی اب مجھے میرے دوست کہتے ہیں کہ یار یہ شادی ہے کسی طرح سے اس کی ان کی شادی میں انٹر ہو جا مطلب کہ ہم بھی شادی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے میں نے کہا اچھا وہ اتھی دیسنیشن ویڈنگ جس کو بولتے ہیں وہ دیسنیشن ویڈنگ تھی تو میں وہاں پہ گیا نیچے ریسپشن کے پاس آکے کھڑا ہوا وہ دو لڑکے نا وہاں پہ جو بکنگ کروانے آئے تھے ایونٹ کی تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے ان سے بادشیت شروع کی تو میں نے کہا جی آپ کہاں سے آیاں وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں سے مطلب ہمارچل سے پتا نہیں کہیں سے مطلب وہ دیسنیشن ویڈنگ تھی ایک پارٹی کہیں اور کی تھی ایک کہیں اور کی تھی وہاں پہ آکے ویڈنگ ہو رہی تھی اب وہ جناب وہاں پہ جا کے انہوں نے بہنی ان سے سلام دوئی تو کہتے ہیں آپ آئے نا شام کو شادی پہ میں نے دل میں کھا ہی سی کام کے لیے تو میں آیا تھا کہ مجھے کوئی علاؤ کرے کہ شادی پہ آ جاؤ اب شو کر کے واپس آیا تو شو کر کے واپس آئے میں نے ٹی شرٹ پہنی تھی جینز پہنی تھی میں نے انہوں پر کوٹ پہن لیا اپنا کوٹ پہن کے میں نیچے جا کے آپ کھڑا ہو گیا ساری شادی کے وہ چل رہا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں جا کے وہاں بیٹھ گیا بیٹھ کے تو اس وقت میں تھوڑا صحت مند اور لمبے بال میرے بارڈی شوڈی اچھی ہوتی تھی تو میں جناب بیٹھا ہوں جا کے وہ انکل یعنی کہ انکل پارٹی بیٹھی تھی تو وہ بیٹھے بیٹھے ان سے باتیں شروع ہوئی باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا جی کہ بھئی ہمارا تو ایسے ہوتا تھا کہ یہاں سے ہم لاہور جاتے تھے ناشتہ کرنے تب کوئی بارڈر شوڈر نہیں ہوتے تھے ہم یہاں سے لاہور جاتے تھے ناشتہ کرتے تھے ناشتہ کر کے واپس آ جاتے تھے اتنا مزہ آتا تھا یہ بارڈر لگا کے تو انہوں نے ستیاناس کر دیا ہے ساری مطلب مزہ ختم کر دیا ہے اتنا مزہ آتا تھا لاہور جا کے میں نے کہا یہاں لاہور کے ناشتے یعنی کہ یہاں تک دنیا بھر میں مشہور ہے لاہور کے ناشتے لیکن وہ جو سن کے فیلنگ آتی ہے پھر کرکٹ پہ بات شروع ہو گئی اچھا وہ پرانے وقتوں کے انکل وہ کہتے ہیں نا نا عمران خان کے برابر کا نہیں ہے یہ عمران خان کہاں عمران خان کہاں دھونی اب میں کو یار میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں یہ مجھے الٹا کری جا رہے ہیں کہ کہاں عمران خان کہاں دھونی اچھا ٹھیک ایک ہاں کی بات مان لے پھر وہ لڑکا پارٹی مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے وہ مجھے کہتے جی آئے ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے بڑی اچھی مطلب باتیں شایتے ہوتی رہی گب شپ ہوتی رہی اچھا اس اسنا میں جو میرے باقی دوستیں میں تو بیٹھ گیا جا کے میرے باقی دوستیں وہ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مجھے کھڑے وہاں پر ریسپشن کے پاس کہ کہاں گیا سائم تو میں نے ان کو دیکھا میں نے لڑکے سے پوچھا میں نے کہاں میرے اور دوست بھی ہیں وہ بھی آنا چاہ رہے بھلا لوں میں نے کہاں ہاں بھلا لیں وہ جناب انہوں نے بھلایا میں نے اشارہ کیا سب آگئے بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے گئے پنیر تکہ آج تک مجھے یاد ہے کیا ٹیسٹ تھا اس کا اعلا ٹیسٹ تھا پنیر تکے کا تو وہ کھایا پنیر تکہ کھایا آئس کریم کھائی دانس فلور لگا تھا وہ لے گیا بھئی دانس اب ایک فیل ہوتا ہے کوئی اپنی فیملی کے اندر ہمیں لے کے جا رہا ہے تو ہم بھی اس کا پورا جو ہے نا وہ حق ادا کریں ہم نے سارے جو ہمارے گروپ تھا وہ سارے آگئے دانس شانس کیا بڑا مزہ کیا بڑی مستی کی مستی کر کے تو جناب آگئے تو کیا نہیں کہ ایک ہفتہ ہم رہے وہاں پہ انڈیا میں گوگی بھائی تھے ہمارے وہاں پہ وہ بھی پاکستان آتے جاتے تھے تو وہ گوگی بھائی کے پاس گئے ان کی فیکٹری تھی ان کے پاس جا کے وہ کرزما بائک بھی میں نے فسٹے مہاں پہ چلائی کرزما اس وقت نہیں نہیں آئی تھی کرزما بائک انہوں نے چلائی اچھا وہ مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کرزما ون ٹوانٹی فائف ہے وہ مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں جو پاکستان کا ون ٹو فائف ہے نا اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے اس کی جو پک ہے نا اس کے مقابلے میں یہ زیرو ہے میں کہہ رہا ہوں یار یہ سارے الٹا مجھے مطلب میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوں یہ مجھے الٹا کری جا رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسے نہیں تھا ایسے نہیں تھا تو یہ ہماری چیزوں کی تعریفیں کری جا رہے ہیں ون ٹو فائز کی پیک واقعی بہت اچھی ہوتے ہیں وہ کرزما اس کے مقابلے میں اچھا وہ مجھے کہے اس کے ان کا جو بھائی تھا وہ کہہ کے پائن ایدے کول تے لائسنس نہیں ہے یعنی کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو یہ کیسے چلا گا وہ کہہ جا تو لائکے جا جتھے کو پولیس ہالا روکے گا میں انہوں فون کر دیں یعنی کہ پولیس ہالا روکے تو مجھے فون کرتے نا میں سبال لوں گا تم چلواؤ اس سے بائیک یہ جا جا کہتا اس کو گھوم آو پھر آو بڑے مطلب مزا آیا ان کے ساتھ گھوم پھر کے مطلب بڑا فن کیا وہاں سے پھر واپس آئے تو واپسی کا تقصہ سنے جی ہم واپس آرہے ہیں چیکنگ اپنے پاسپورٹ دے رہے ہیں ان کو انڈین بارڈر کی بات بتا رہا ہوں وہاں پہ انہوں نے فرمائش کیا کر دی کہ سائن زہور کب آئیں گے میں نے کہا جی سائن زہور میں نے پتا کیا اپنے بندے سے جو ہمارا مینیز کر رہا تھا میں نے کہا جی سائن زہور نے آنا کہتا ہاں سائن میں نے کہا جی سائن زہور نے آنا کہتے وہ چب آئے تو یار ہمیں ضرور بھی آنا میں کہا جی ہم تو جا رہے ہیں ہم کیسے ملوائیں گے آپ خود مل لیجئے کہ وہ تو اس رسطے سے جائیں گے اس سے رسطے سے واپس آئیں گے سائن زہور کی فین فالنگ تھی انہوں نے کہا جی ان کی جو کلام ہے نا اللہ وہ ہے آپ کے پاس میں نے کہا میرے پاس موبائل میں تھا اس وقت میں نے کہا جی آپ بلوٹو تھا ہون کریں اپنی انہوں نے بلوٹو تھا ہون کی میں نے اس کو وہ ٹرانسفر کیا ان کو جو انڈین وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے آپ کچھ نہیں چیک کیا انہوں نے کہا جاؤ مطلب آگے وہاں سے ایسا ہی لگا جیسے اپنے لاہور سے لاہور کے اندر گئے تھے کوئی فرق فیل ہی نہیں ہوا کہ آپ یقین مانے امرت سر گئے تھے اور ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ ہم بارڈر کروس کیا اور کسی اور ملک کے اندر ہیں سیم کلچر سیم چیزیں سیم لینگویج صرف بارڈر جو تھا وہ درمیان میں ادھر وائز کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کریں اس کے بعد کبھی موقع نہیں ملا انڈیا جانے کا پھر حالات ایسے ہو گئے جانا جا نہیں سکے لیکن جو انڈیا کے ایکسپیرینس تھا بہت مزا آیا ڈیلی کا میں نے مس کیا تھا لیکن امرت سر میں بھی کم نہیں تھا بہت مزا آیا بہت انجوائے کیا یعنی کہ ایسے لگا کہ اپنے ہی لوگوں کے اندر واپس آ کے تو ہم نے انجوائے کیا پھر اس کے بعد جب میں واپس آیا تو پھر ہمارا ایک بلو بینڈ کا ایونٹ تھا کراچی کے اندر دوہزار نو میں ہی اس کے لیے ہم نے پرپریشن شروع کر دی اور وہ کیا سین تھا کراچی کے اندر آیا سو شہروں سو سکولز کے اندر میں نے پرفارم کیا اور ساد کا کریکٹر بڑا ہیٹ ہوا تھا انشاءاللہ کل کی سٹوری کے اندر میں بتاؤں گا کہ وہ ساد کی سٹوری کیا تھی بلو بینڈ کا جو ایونٹ تھا اس کے اندر کیا ہوا اس کی کیا رہرسلز تھی وہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرو انشاءاللہ کل کی ویڈیو کے اندر ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ